یہ لڑکا اکیرہ جاپان میں رہنے والا ایک پروفیشنل گیمر ہے جو کی پورا دن کیمپنگ کر کے بارٹس کو مارتا ہے اور اپنے ہی ٹیم میٹس پر گرینیٹ فک دیتا ہے ایک دن سکول جاتے وقت ایک بڑی سی وین اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اس میں سے ایک ساتھ فٹ کا وشال آدمی نکل کر آتا ہے پوری طرح سے پٹیوں سے لپٹا یہ آدمی اکیرہ کی طرف بڑھتا ہے اور تب ہی اکیرہ کے لیے پانچ سکنڈ کا ٹائمر شروع ہو جاتا ہے آدمی کے سامنے ایک ٹرک آگر کھڑا ہو جاتا ہے لیکن وہ اسے لات مار کر اکیرہ کی اور دوڑنے لگتا ہے وہ اکیرہ کو ایک جان لے وہ مکہ مارتا ہے لیکن اکیرہ سمیں رہتے نیچے جھگ جاتا ہے تب ہی آدمی زمین پر بھی زوردار مکہ مارتا ہے جس سے بچ کر اکیرہ ایک سائیکل اٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے بشال آدمی اسے ہمیشہ کے لیے نپٹانے کے اراد اسے اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے اکیرہ بچنے کی ترکیب سوچتا ہے اور ایک پرانی بیلڈنگ میں جال بچھا کر اس کی چھت پر چھپ جاتا ہے گینڈہ اس بیلڈنگ میں گوش جاتا ہے اور اکیرہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے لیکن جیسا کہ اکیرہ نے سوچا تھا اسے اپنے وجہن کی وجہ سے ٹوٹی ہوئے بیلڈنگ پر چلنے میں دکت آ رہی تھی آدمی اوپر کی اور آتا ہے اور جیسے ہی دروازہ توڑتا ہے وہ اکیرہ کی بچھا ہوئے جال میں فز جاتا ہے اور اس کے سر پر ایک بڑی سی پانی کی ٹنکی آ گرتی ہے اکیرہ کو لگتا ہے کہ اس نے آدمی کو ہرا دیا ہے لیکن تب ہی گینڈہ دھول دھکڑ سے خون میں لٹپٹ ہو کر نکلتا ہے اور سیدھا اکیرہ کی اور ویس پوٹک چھلنگ لگاتا ہے اکیرہ پہلے ہی سمجھ چکا تھا کہ گینڈہ ایسا ہی کچھ کرے گا اس لئے جیسے ہی وہ کوٹتا ہے اکیرہ ایک لوہے کا پائپ اٹھا کر زمین سے پیتالیش ڈگری کے اینگل پر رکھ کر اسے بھونک دیتا ہے جس سے وشال اپنے ہی بھاری وجن کی وجہ سے مارا جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ جیت گیا ہے لیکن تب ہی ایک عجیب سی بلی جیسی دکھنے والی لڑکی وہاں آتی ہے اور اسے کچھ بولنے لگتی ہے اچانک پھر سے پانچ سیکنڈ کا ٹائمر شروع ہو جاتا ہے اور لڑکی ایک انرجی بال جیسی چیز اکیرہ کو مارتی ہے جس سے اس کے شریر میں چھے دو جاتا ہے اور وہ وہیں اپنا دم توڑ دیتا ہے بلوٹی اسے یہ بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے کہ وہ اس کے علاقے میں تھا جب اکیرہ کو ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ایک انجان بھیڑ بھائے والے کمرے میں پاتا ہے یہاں کے لوگ اسی کی طرح نہیں سمجھ پا رہے تھی کہ وہ کہاں ہیں تب ہی بلوٹی سٹیج پر چڑھ کے انہیں بتاتی ہے کہ وہ سب ہی بہاری دنیا کے لئے مر چکے ہیں جس وجہ سے انہیں ایک گیم میں بھاگ لینا ہوگا لیکن تب ہی ایک موٹا آدمی سٹیج پر آتا ہے اور اس سے بولتا ہے کہ وہ کوئی بھی گیم کھیلنے میں انٹریسٹڈ نہیں ہے وہ آگے کچھ بول پاتا اس سے پہلے بلوٹی اپنے ہاتھ کو ایک توپ میں بدل کر اس کے پیٹ کو گولے سے اڑا دیتی ہے جس سے اس کی وہی موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر سب ہی لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے کا راشتہ ڈھونے لگتے ہیں لیکن بلوٹی انہیں شاند کراتے ہوئے بتاتی ہے کہ وہ اکیلی ہی نہیں ہے جس کے پاس یہ پاورز ہیں بلکہ کچھ شکتشالی لوگوں کے گروپ نے ان سب ہی لوگوں کو اسی طرح کی پاورز دے رکھی ہیں تاکہ وہ ان پاورز کی شمتاؤں کو انسانوں پر ٹیسٹ کر کے انہیں ملیٹری کو بیت سکیں آگے وہ انہیں بتاتی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں لگی ہتھکڑیاں انہیں ان پاورز کو استعمال کرنے سے روکیں گی لیکن گیم کھیلتے وقت ان کے پاس پانچ سیکنڈ کا ٹائمر ہوگا جس کے بعد وہ ہتھکڑیاں ہاری ہو جائیں گی اور وہ ان پاورز کا استعمال کر سکیں گے وہ کیرہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے یہی نہیں بلکہ وہ وہاں موجود سب ہی لوگوں کے نام بولنا شروع کر دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ کیسے اس نے سب ہی کھلاڑیوں پر پہلے سے ہی ریسرچ کر رکھی ہے یہ پیلے والو والی لڑکی یوری اس سے پوچھتی ہے کہ صرف انہیں ہی اس کے لیے کیوں چھنا گیا ہے جس پر بلوٹی بولتی ہے کہ انہیں ایسے ہی رینڈم لی چھن لیا گیا ہے یہ سن کر سب ہی لوگ چوک جاتے ہیں اچانک سے اسٹیج پر یہ خوبصورت لڑکی یان آ جاتی ہے اور بلوٹی سے بتاتی ہے کہ کھلاڑیوں کو ان کے کمرے میں لے جانے کا سمیں آ گیا ہے کیونکہ پہلا مقابلہ شروع ہونے والا ہے بلوٹی دیوال پر توپ داک کر ایک بڑا سا چھیت کر دیتی ہے اور سب ہی کھلاڑی اپنے اپنے روم میں چلے جاتی ہیں اکیرہ اپنے کمرے میں آتا ہے جہاں اس کی ضرورت کا سارا سمان رکھا ہوا تھا اس کی ہتھکڑیاں بھی کھول دی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنی پاورز کو سمجھ سکیں وہ دیکھتا ہے کہ ٹیبل پر ایک نوٹ بک رکھی ہے جس میں مقابلے کے روس لکھے ہوتے ہیں جیسے کی فائٹ تب ہی رکھے گی جب سامنے والا اپنینٹ ہاری مان لے گا بے ہوش ہو جائے گا یا پھر مارا جائے گا اس کے بغل میں کارڈ بھی رکھا ہوتا ہے جس میں اس کی پاورز کے بارے میں لکھا ہوتا ہے تب ہی اسے بغل کے کمرے سے ٹکرانے کی آواز آتی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ باقی لوگوں نے اپنی پاورز کو ٹیشٹ کرنا شروع کر دیا ہے وہ یہ دیکھ کر تھوڑا سا ڈھر جاتا ہے لیکن جیسے ہی وہ اپنا انویلاپ کھولتا ہے تو اپنی عجیب سی پاورز دیکھ کر ڈنگ رہ جاتا ہے کیونکہ انویلاپ کے مطابق سامنے والا جو بھی اس کی پاورز کے بارے میں سوچے گا وہی پاورز اسے مل جائیں گی اس کا مطلب اس کے پاس اصل میں کوئی پاور نہیں ہے لیکن اگر سامنے والا سوچے گا کہ اس کے پاس کوئی بہنکہ شکتی ہے تو وہی پاورز اسے مل جائیں گی پہلا مقابلہ شروع ہوتا ہے اور اکیریا کلاس روم میں آتا ہے جہاں اس کا پوننٹ پہلے سے ہی ہاتھ میں ایک لکڑی پکڑے سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے لڑکہ اکیرہ سے بولتا ہے کہ اس کا ارادہ اسے مارنے کا نہیں ہے لیکن اگر مقابلہ ہوا تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے اس لئے بہتر ہوگا کہ وہ پہلا ہی سرنڈر کرتے ہیں ابھی پانچ سیکنڈ کا ٹائمہ شروع ہو جاتا ہے جس کے ختم ہوتے ہی ان کی ہتھکڑیاں کھول دی جاتی ہیں لڑکہ کی چھڑی ایک تلوار میں بدل جاتی ہے جس کا استعمال وہ اکیرہ پر حملہ کرنے کے لئے کرتا ہے لیکن اکیرہ اس کے وار سے بچ جاتا ہے لڑکہ اس کے اوپر ایک کے بعد ایک وار کرتا جا رہا تھا اور ساری کرسی میں اس توڑ کر پورے کلاس روم کو تباہ کرنے لگا تھا اکیرہ بچنے کے لئے اس پر چیئرز فیکنے لگتا ہے لیکن لڑکہ سبھی چیئرز کو بیٹ سے کار دیتا ہے موقع پاتے کہ اکیرہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور کیمیشٹی لیم میں گھس کر چھپ جاتا ہے لڑکہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے کلاس روم تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے گھستے ہی اکیرہ اس پر ایک برنر اور ڈیو کی مدد سے آگ برسا دیتا ہے لیکن لڑکہ اس سے بچ کر برنر پر ایک لوہے کا ٹکڑا فیک دیتا ہے جس سے برنر ٹوٹ جاتا ہے اب لڑکہ اکیرہ سے بولتا ہے کہ بچوں کا کھیل مت کھیلو اور ہاری مان لو لیکن اکیرہ پیچھے سے آتا ہے اور موسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اتنی دیر سے اپنی پاورز کا استعمال اس لئے نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہیں لڑکے کو لگتا ہے کہ وہ صرف بڑی بڑی ڈینگے ہا کر آئے لیکن تب ہی اکیرہ بولتا ہے کہ اس میں اس پاور کو بلوٹی کے پاس بھی دیکھ رکھا ہے جس سے ترند لڑکے کو لگتا ہے کہ شاید اس کے پاس کیننز کی پاور ہے جس وجہ سے اکیرہ کے پاس اسی طرح کا کینن آ جاتا ہے اس کا استعمال کر کے وہ لڑکے کو اڑا دیتا ہے اور اس کے پاس جا کر بولتا ہے کہ اب ہاری ماننے کی باری تمہاری ہے کوئی دوسرا چارہ نہ ہونے کی وجہ سے لڑکا اپنی ہار مان لیتا ہے اور اسی طرح اکیرہ اپنا پہلا مقابلہ جیت جاتا ہے کمرے سے باہر آتے وقت اس کی ہتھکڑیاں دوبارہ سے لاد ہو جاتی ہیں اور اسے اس کے روم تک لے جائے جاتا ہے راستے میں اسے وہی پیلے والو والی لڑکی یوری ملتی ہے جسے دو گارٹس لے جا رہے تھے کافی دیر تک روم میں یوری نے اپنا انولپ کھولا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ مقابلہ نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اگلی بار ہی اس کی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے انولپ کھولنا پڑتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیزیکل شنٹ یعنی سارے رکھ بلکو کئی گناہ تک بڑھا سکتی ہے اپنی پاورز کو چیک کرنے کے لیے وہ دیوار پر مکہ مارتی ہے اور دیکھ کر حیران جاتی ہے کیونکہ دیوار پر ایک بڑا سا گڑھا بن گیا تھا وہ باہر نکڑنے کے لیے وہاں لگا لوہے کا دروازہ بھی توڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا یوری بیستر پر آ کر لیٹ جاتی ہے اور اپنے خراب پاسٹ کے بارے میں سوچنے لگتی ہے آخر میں اس کی باری آ جاتی ہے اور اسے مقابلے کی جگہ لے جائے جاتا ہے وہاں ایک موٹا بچھورتھا تھرکی آدمی پہلے سے ہی چڑڈی بنیان پہنے کھڑا ہوتا ہے اسے دیکھ کر ہی یوری گھبرا جاتی ہے آدمی طورت اپنی پاورٹس کے بارے میں بتاتے ہوئے بولتا ہے کہ وہ اسے سوم کر اس کی بھاوناؤں کو پڑھ سکتا ہے تب ہی پانچ سیکنڈ کا ٹائمہ شروع ہو جاتا ہے اور آدمی اس کی اور بھاگنے لگتا ہے لیکن یوری کود کر اس کے چہرے پر لات مار دیتی ہے موہ سے خون نکلنے کے بعد بھی آدمی ڈھرکیوں کی طرح ہسنے لگتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ یوری اس سے ڈرنے لگی ہے اس لیے اس سے اور ڈرانے کے لیے وہ اس کے سامنے اپنی چڑڈی اتھار دیتا ہے یوری اس کی موہ فلی دیکھ کر اپنا چہرہ ڈھک لیتی ہے جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آدمی ڈوڑ کر اس کی گردن پکڑ لیتا ہے یوری کچھ دیر تک تو شنگرش کرتی ہے لیکن پھر آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اسے دو حصوں میں توڑ دیتی ہے اور پھر زمین پر زوردار مکہ مارتی ہے جس سے پورے کمرے میں دھول فیل جاتی ہے اور موقع پاتے ہی وہ آدمی کے پیچھے آ کر اسے لگتار تین مکے مار کر ہرا دیتی ہے اور مقابلہ جیت جاتی ہے اس کے مقابلے کے بعد اکیرہ کو بھی باہر بلا لیا جاتا ہے کیونکہ کھیل کا دوسرا پڑا جلد ہی شروع ہونے والا تھا اسے ایک کمرے میں لے جاتا ہے جہاں پر پہلے سے ہی کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں جس میں یوری وہ لڑکا جس سے اس کے ساتھ پہلی بار مقابلہ ہوا تھا یہ بندر جیسا آدمی اور یہ نیلے والوالا کھلی بلی ہوتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ اگلا مقابلہ پانچ پاس لوگوں کی ٹیم کا ہوگا جس کی تیاری کے لیے ان کے پاس صرف پانچ گھنٹے کا سمیں ہے اکیرہ کمرے میں آتا ہے اور ان کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتا ہے تب ہی یہ ون مانوش بولنا شروع کر دیتا ہے اس لیے وہ سب سے پہلے اپنی پاورز دکھاتے ہوئے بتاتا ہے کہ وہ کسی بھی بٹن کو ایک رسی میں بدل سکتا ہے اصل میں یہ بہت انوکھی پاور ہے کیونکہ وہ اس رسی کو اپنے گلے میں اسے دیکھ کر دیرے دیرے سبھی لوگ اپنے اور اپنی پاورز کے بارے میں بتانا شروع کر دیتے ہیں یہ لڑکا بتاتا ہے کہ وہ کسی بھی لکڑی کو ایک تلوار میں بدل سکتا ہے یوری بتاتی ہے کہ وہ اپنے شاریرک شمتہ کو کئی گناہ تک بڑھا سکتی ہے جیسے سنکر اکیرہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اپنے شاریرک بل کو بھی کئی گناہ تک بڑھا سکتی ہے یوری بتاتی ہے کہ اس کو اس کے بارے میں ابھی تک کچھ پتا نہیں ہے اس لیے اکیرہ اس سے اپنا پورا دم لگا کر کودنے کو کہتا ہے اور جب وہ کودتی ہے تو چھت سے ٹکراتے ٹکراتے بستی ہے کھلی بلی بتاتا ہے کہ وہ خود کو دو سیکنڈز کے لیے انونسیبل بنا سکتا ہے یعنی ان دو سیکنڈز میں کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی آگے وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اپنے اصولوں کی وجہ سے وہ کسی اور دورت دی ہوئی شکتیوں کا استعمال نہیں کرے گا آخر میں اکیرہ کی باری آتی ہے اور اب جب سب لوگوں نے اپنی پاورز کا کھلاسہ کر دیا ہے تو اسے بھی اپنی پاورز کے بارے میں بتانا پڑے گا لیکن اگر وہاں موجود کوئی بھی آگے چل کے اس کا اپوننٹ بن گیا تو اکیرہ کو آسانی سے آرادے گا اس لئے وہ کافی دیر سوچتا ہے اور آخر میں بتاتا ہے کہ وہ بلوٹی کی طرح اپنے ہاتھ کو توپ میں بدل سکتا ہے مقابلے کا وقت آ جاتا ہے اور انہیں ایک بڑی سی فائٹنگ رنگ کے پاس لے جائے جاتا ہے وہ اپنے پلان ڈسکس کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی بلوٹی آنانسمنٹ کرتے ہیں کہ فائٹ ون وسز ون ہوگی یعنی رنگ پر دونوں ٹیموں سے ایک ایک کھلاڑی لڑیں گے اور جو ٹیم پہلے تین پوائنٹ سکور کر لے گی وہی یہ مقابلہ جیت جائے گی یہ سنکا دونوں ٹیموں کے پلان پر پانی پھر جاتا ہے کیونکہ انہیں لگا تھا کہ مقابلہ سبھی لوگ ایک ساتھ لڑیں گے باقی کسی کا تو نہیں لیکن اکیرہ کا اس سے فائدہ ہوا کیونکہ اس نے اپنی اصلی پاورز کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا پہلا راؤنڈ شروع ہوتا ہے اور اپوننٹ ٹیم سے سفید کمبل ہوڑے یہ لڑکی آتی ہے اور اکیرہ کی ٹیم سے ون مانوس اس سے لڑنے آتا ہے پہلے تو لڑکی اپنی حسن کی عدہ سے اسے رجحانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ اس کی باتوں میں آ کر رنگ چھوڑ دے لیکن ون مانوس اس کے حسن کے اجال میں نہیں فستا پھلٹا اپنی پاورز کے بارے میں ڈینگے ہاک میں لگتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کی خوبصورتی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا اس لئے وہ اس پر حملہ نہیں کرے گا بندر اپنی چلاکی دکھاتے ہوئے لڑکی کو کوئن فلپ کا گیم کھیلنے کو کہتا ہے اور بولتا ہے کہ اگر ہیٹس آیا تو وہ ہاری مان لے گا لیکن اگر ٹیلز آیا تو وہ مقابلہ جیت جائے گا ٹیم کے سبھی لوگ اس کی چھترائی دیکھ کر اس کی تعریف بھی کرتے ہیں لیکن جس پل وہ سکھا اچھالتا ہے اس کے پیٹ میں اچانک دو دہاری گھنجر آگر لگ جاتے ہیں لڑکی سکھے کا انتظار نہ کرنے کے لئے معافی مانگتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کو ہارنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اس لئے اس نے ایسا کیا ون مانوس وہی گر کر اپنا دم توڑ دیتا ہے یوری کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا تو وہیں دوسری طرف اکیرہ اور یہ لڑکا سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ لڑکی نے تو اپنے ہاتھ بس ذرا سا ہلایا تھا اور اپنے آپ ہوا میں کھلجر بن گیا سب کچھ اتنا تیز ہوا کہ وہ جان ہی نہیں پائے کہ اس کی اصلی پاور کیا ہے ڈاکٹرز وہاں آتے ہیں اور اسے مرا ہوا گوشت کر کے وہاں سے لے جاتے ہیں اگلا راؤنڈ خالی باری اور بچی کے بیچ ہوتا ہے بچی کی شکل دیکھ کے لگ رہا تھا کہ اس کے پاس کوئی بہت ہی خطرنات پاور ہے اس لئے لڑکا خالی بلی سمحل کے کھیلنے کو کہتا ہے پانچ سیکنڈ کا ٹائمہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ختم ہوتے ہی خالی بلی بچی کی طرف بھاگنے لگتا ہے لیکن تب ہی بچی اپنا ہاتھ اٹھا کر ہاری مان لیتی ہے اور بولتی ہے کہ وہ اس سے نہیں لڑ سکتی ادھر اکیرہ کے ٹیم موف مملی جیت کی خوشی منا رہی ہوتی ہے تو وہیں دوسری طرف لڑکی بچی کو ہاری ماننے کے لیے ہڑکا رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی ایک کیوٹ سی لڑکی اسے چھوڑنے کو کہتی ہے اور وادہ کرتی ہے کہ اگلا میچ وہ ضرور جیتیں گے اتنا کہہ کر وہ رنگ پر چڑھ جاتی ہے دوسری طرف سے یہ لڑکا اس سے لڑنے آتا ہے میچ کے شروع ہوتے ہی لڑکا اپنی ایڈڈر وان نگا لیتا ہے اور لڑکی اپنی گولیل سے اس پر چھوٹی سی گولی دھاگ دیتی ہے جس سے وہ آسانی سے بست ہو جاتا ہے لیکن تب ہی گولی ایک بڑے سے گولے میں تقدیل ہو جاتی ہے اور زمین پر گر کر ایک بڑا سا گڑھا بنا دیتی ہے لڑکا سمجھ جاتا ہے کہ وہ کئی ساری گولیاں فیک کر اسے کچلنا چاہتی ہے لیکن وہ ایسا ہونے نہیں دے گا وہ تورنت اپنی چھڑی کو تلوار میں بدل لیتا ہے اور اس کی اور بھاگنے لگتا ہے لڑکی اس کو ایک گولی مارتی ہے جس سے وہ پھر سے بچ جاتا ہے جسے دیکھ کر لڑکی گھبرا جاتی ہے اور ہر بڑی میں تین گولیاں ایک ساتھ مار دیتی ہے لڑکے کی سجکتہ اتنی تیز تھی کہ وہ تینوں گولیوں سے بچ جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا لڑکی دوبارہ سے ایک گولیوں سے مار دیتی ہے لیکن اس بار لڑکا گولی کو بیچ سے کٹ دیتا ہے یہ دیکھ کر سبھی لوگ دنگ رہ جاتے ہیں اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی اصلی پاور کسی بھی چیز کو کٹنے کی ہے پھر وہ چاہے کسی کا لڑک